اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفذ سالسہ اس میں تفضیل کی بہنس اس کی تاریخ اور اس کا استعمال ختم ہوا ہے اور ہم نے اس میں یہ بھی جانا کہ اس تاریخ یا اس میں تفضیل کا کسی بھی طرح کا استعمال ہو چاہے وہ من کے ساتھ اس کا استعمال ہو یا ال کے ساتھ ہو یا اضافت کے ساتھ ہو جو اس میں تفضیل کا عمل ہوتا ہے یعنی اس کا معمول اس میں تفضیل کے اندر ہی ہوتا ہے اس کا فائل لیکن جس جملے میں دو شرطیں پائی جائیں اس جملے میں اس میں تفضیل کا معمول یعنی اس کا فائل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیز پڑھئے وَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَتِي يُزْمَرُ فِيهِ الْفَائِلْ اور وہ اس میں تفضیل اسی مزمر میں عمل کرتا ہے وَلَا يَعْمُلَ فِي الْمُدَهَرِ اور اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا ہے اصل اصل اعتبار سے اِلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَگر اس جیسے قول میں مَا رَعَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْقُهْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدِ میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کی نگاہ میں سلمہ اتنا زیدہ اچھا لگتا ہو یہاں کل جو ہے آسن کا فائل ہے اور دیکھ رہے ہیں اس میں زمیر نہیں بلکہ یہ اس میں ظاہر ہے یہاں یہ اس میں زمیر نہیں ہے بلکہ یہ اس میں ظاہر ہے تو اب ہسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شرط کوئی بات نہیں بتائی خالی استثناء کر کے ایک مثال دے دی گئی ہے اور صاحب ہتاب آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم کیسے یہ جانیں گے کہ کب اس میں تفضیل اس میں ظاہر پر عمل کرے گا تو اس کی شرطیں کیا ہیں آپ جان لیجئے اس کو میں بتا چکا ہوں لیکن ایک بار پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اثر لوگ کے اس کو بھول جاتے ہیں اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں اس وقت عمل کرے گا عمل کرنے کے صلاحیت رکھے گا جب کب عمل کرے گا اس میں تفضیل جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں نمبر اے اس سے پہلے نا فی ہو یا استفہام ہو دونوں میں سے کوئی ہو نا فی ہو یا استفہام ہو دوسرا یہ ہے کہ وہ فائل وہ مرفوع جو اس میں تفضیل کے ذریعے سے مرفوع ہو رہا ہے وہ اپنے ہی اوپر فضیلت رکھتا ہو ہے نا اپنے ہی اوپر وہ فضیلت رکھتا ہو لیکن اعتبار الگ الگ ہو دو اعتبار سے اس کی مثال کیسے کیا ہے جیسے ایک شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کی نگاہ میں سلمہ اتنا زیادہ اچھا ہوں جتنا زیادہ کی نگاہ میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے نفی ہے چھت پہیے دوسرے یہ ہے کہ وہ فائل اپنے مفضل اور ایک اعتبار ہے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ہونا تو وہی سرما زیاد کی نگاہ میں یہ الگ اعتبار ہے وہی سرما دوسرے نوک نگاہ میں تو دیکھو وہ سرما تو ایک ہی ہے لیکن اسی سرمے کی فضیلت اپنے اوپر ہی ہے یعنی اسی کی فضیلت اسی کے اوپر ہے پر اعتبار الگ الگ ہے سرما میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ سرما اس کی نگاہ میں اتنا اچھا لگتا ہو جتنا زائد کی نگاہ میں سرما اچھا لگتا ہے سرما زائد کی نگاہ میں جتنا اچھا لگتا ہے اتنا اچھا سرما اور کسی شخص کی نگاہ میں نہیں لگتا ہے میں نے ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز ایک ہے لیکن وہ سرما خود اپنے اوپر ہی فضیلت رکھا ہے لیکن اعتبار الگ الگ ہے ایک بار دوسرے نوک نگاہ میں ہونا اور ایک بار اس سرما کا اس سرما کا زائد کی نگاہ میں ہونا تو یہ جو دو شرطیں پائی جائیں گی تو اس میں تفضیل اس میں ظاہر کو بھی فائل بنائے گا ان دو شرطوں کے ساتھ اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہے ہیں تو اس میں تفضیل اس میں ظاہر کو فائل نہیں بنائے گا بلکہ اس کا استعمال چاہے جیسا ہوا ہوگا من کے ساتھ ہوا ہوگا اضافت کے ساتھ ہوا ہوگا یا ال کے ساتھ ہوا ہوگا ہر صورت میں ہر صورت میں اس کا فائل اسی کے اندر کی ضمیر پانی جائے گی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث ختم ہوگی جو افماع عاملہ کی بحثیں تھیں اب اس کی بحث ختم ہوگئی ہے اب افعال کی بحث شروع کی جائے گی تو ال قسم السانی فیل فیل دوسری قسم اب شروع کرنے جا رہے ہیں جو دوسری قسم فیل کے بارے میں ہے اب فیل کے بارے میں فیل کی کتنی قسمیں بہت آسان سی چیزیں ہیں یہ دوسری قسم فیل کا اعراب ہے اور فیل کی کتنی قسمیں ہیں اور فیل کی مختلف حالتیں ہیں وہ حالت نصب میں کب ہوگا حالت جزم میں کب ہوگا حالت رفع میں کب ہوگا یہ چیزیں ہیں جو بہت آسان ہیں اس کو ہم لوگ پڑھ لیں گے دیکھیں ال قسم السانی فی الفیل وقل سبق تعریفہ دوسری قسم ہے فیل کے بارے میں اس کی تعریف گزر چکی ہے فیل کو تو ہم لوگ پہچھا ہمتے ہیں فیل کی تعریف ہم لوگ اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ فیل ایسا کلمہ ہے جو اپنا مستقل معنی بتاتا ہے اور اس میں ماضی حال یا استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی ضرور پائے جاتا ہے یہ تعریف ہم لوگوں نے بہت پہلے پڑھ لیا ہے فیل کی اقسام تین ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں فیل کی یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں اس کی قسمیں تین ہیں ماضی، مزارع اور امر تو فیل کی تعریف اور فیل کی قسمیں بھی لوگ جانتے ہیں ماضی کیا ہے فیل ماضی وہ ہے ایسا فیل ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو آپ کے زمانے سے پہلے ہوئے ہیں جو ہمارے زمانے سے پہلے ہوئے ہیں ہمارے زمانے سے پہلے فیل ماضی ہے بھی ہم سے پہلے کیا ہے ماضی جس وقت میں ہم ہیں وہ حال ہیں اور جو ہم سے بعد میں ہوگا وہ مستقبل ہوگا تو فیل ماضی کیا کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِعْلٌ دَلَّ عَلَىٰ ظَمَانٍ قَبْلَ ظَمَانٍ فیل ماضی ایسا فیل ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو زمانہ آپ کے زمانے سے پہلے ہو وَهُوَ مَبْنِيُّنْ عَلَى الْفَتْحِ جانلو آپ دیکھیں تو فیلم کا فیلمازی کا جو لام کلمہ ہوگا اس پر کبھی فتحہ آئے گا اور کبھی زمہ ہوگا اور کبھی سکون ہو جائے گا الگ الگ حالت میں تو فیلمازی مبنی ہے فاعلہ میں اگر حرکت آئے گی ایراب آئے گا تو کہاں آئے گا لام پر چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن سیگوں میں یہ فتحہ پر مبنی ہے اور کہاں یہ سکون پر مبنی ہے اور کہاں غم پر مبنی ہے فیلمازی فتحہ پر بھی مبنی ہوتا ہے کچھ سیگوں میں کچھ سیگوں میں زمہ پر مبنی ہوتا ہے اور کچھ سیگوں میں یہ سکون پر مبنی ہوتا ہے تو ایک بات جان لو جس میں زمیر مرفو متحرک لگے ہوئی ہے وہاں فیلمازی سکون پر مبنی ہوگا جیسے دربتا فعلتا فعلتما فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا اوپر کے جو چھ سیگے ہیں مزکر غائب کے اور مونس غائب کے اس کے علاوہ جتنی زمیریں لگی ہیں سب زمیر مفروض متحرک ہیں اور جہاں جہاں یہ زمیریں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لام پر سکون ہے ہے نا لیکن تو فعل ماضی مبنی علی السکون بھی ہوگا فعل ماضی مبنی علی السکون کہاں ہوگا فعل ماضی مبنی علی السکون کہاں ہوگا فعل ماضی مبنی علی السکون جب اس میں اس کے آخر میں ضمیر مرفو متحرک لگی ہوگی تو فعل ماضی مبریلہ سکون ہوگا چلیے دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی فعلنا سے ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے مبنی اور الفتح بھی ہوگا کن کن سے وہ میں فعلت فعلت اگر اس میں اگر اس میں نہ واو ہو اور نہ ضمیر مرفو متحرک ہو نہ واو لگا ہوا ہو اس میں فعل ماضی کے آخر میں اور نہ ضمیر مرفو متحرک لگی ہوگی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں فعل ماضی مبنی الفتح ہوتا ہے اور اگر واو لگا ہوا ہو تو مبنی اللہ الزم طوپی صدر ضرابرف میں واو لگا ہے تو فعلو آپ لا بے دیکھو تو ایسے اگر آپ کو گردان یاد ہے تو فعلہ کی گردان اگر آپ کو یاد ہے تو دیکھ لوگ لام پر تینوں حرکتیں آتی ہیں کہیں مبنی کہیں سکون ہے کہیں فتح ہے کہیں زم ہے فتح ہے اور زم سکون یہ سب مبنی کی حرکتیں ہیں تو تینوں حرکتیں آتی ہیں گردان یاد کر کے اس کو لکھ کر کے یا اسے ذہن میں رکھ کر کے آپ انتظار کر سکتے ہیں تو آپ انتظار کر لیں گے کہ سکون پر مبنی بہت زیادہ سکون میں ہے جن میں زمیر مرفو متحرک لگی ہوئی ہے اور جن میں واؤ لگا ہوا ہے جس میں واؤ لگا ہوا ہے ان سے لو میں ان سے گمو زمہ پر مبنی ہے مبنی لوگ زم ہے اور جس میں نہ واؤ لگا ہوا ہے اور نہ زمیر مرفو متحرک ہے تو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں فتحہ پر مبنی مبنی الفتح ہے فیلمازی فیلمازی کی تعریف ہو گئی اور فیلمازی مبنی ہوتا ہے تو مبنی اللہ الزم کن سے گمہ ہے مبنی اللہ الزم کن سے گمہ ہے اور مبنی اللہ الزم کن سے گمہ ہے یہ آپ نے سیکھ لیا اور جان لیا چلیئے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور وہ ایسا فیل ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو آپ کے زمانے سے پہلے ہو یعنی فیلمازی ایسا فیل ہے جس کے اندر ماضی کا معنی ہے جو کام اس میں ہوا ہو وہ آپ کے زمانے سے پہلے ہوا ہو اگر اس کے ساتھ زمیر مرفوع متحرک نہ ہو ولا واہ اور نہ ہی واہ نہ واہ نہ زمیر مرفوع متحرک ہو تو ایسے سگے میں وہ مبنی مرفوع متحرک ہوگا جیسے زربا اور زمیر مرفوع متحرک کے ساتھ یعنی اگر اس میں زمیر مرفوع متحرک لگی ہے تو زمیر مرفوع متحرک کے ساتھ وہ مبنی ہوگا سکون پر جیسے زاربت زاربت نہیں بلکہ زربت زربت زربتن ہے نا زربتو زربنا اور مبنی علی الزم ہوگا واہ کے ساتھ کا ضربو جیسے زربو تو ایک تو ماضی ہوگیا وَسَّانِ الْمُوْدَارِ ماضی کی گردانیں آپ جانتے ہوں گے ماضی معروف بھی ہوتا ہے ماضی مجہور بھی ہوتا ہے ماضی مصبت بھی ہوتا ہے ماضی منفی بھی ہوتا ہے ہے نا تو یہ سب اور مختلف ابواب کے ماضی ہوتے ہیں سلاسی مجرد کا ماضی ہوتا ہے سلاسی مجرد کے علاوہ کا ماضی ہوتا ہے اس کے بھی معروف مجہور ہوتے ہیں اس کے بھی مضمت برفی ہوتے ہیں محمد کرتا ہوں کہ یہ سارے چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی اور یقیناً آپ کو معلوم ہوں گی آپ نے اس کے دو تین ساتھ پڑھا ہوا ہے اور یاد کیا ہوا ہے آپ سب نے وثانی المدارے اور دوسرا فعل ہے مدارے مدارے کہہ وَهُوَ فِعْلُنِ يَشْبَحُ الْإِسْمَ بِإِحْدَى خُرُوفِ عَتَيْنَا فِي أَوَّلِهِ مدارے وہ ایسا فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہوتا ہے حروفِ عَتَيْنَا میں سے کسی ایک کے شروع میں لگنے سے ماضی کے شروع میں حمزہ تا یا نون میں سے کوئی لگ جاتا ہے تو اس میں علامتیں مزارے بولتے ہیں تو اسی حروفِ مدارہ میں سے کوئی ایک خرف لگ جاتا ہے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں یَفَلُوْ یَفَلَانِ يَفَلُونَ میا لگا ہوا تَفَلُوْ تَفَلَانِ يَفَلُنَا اس میں تا ہے پھر تَفَلُوْ پھر کہیں اَفَلُوْ کہیں نَفَلُوْ حمزہ ہے کہیں تا ہے کہیں یا ہے کہیں نون ہے تو اس طرح سے یہ علامتیں مزارے ہیں اس کا بولتے ہیں حروفِ عَتَيْنَا عَتَيْنَا میں سے نہیں حمزہ تا یا نون اس میں سے کچھ نے کچھ لگا ہے تو ماضی کے شروع میں عَتَيْنَا یہ چاروں میں سے کوئی ایک لگتا ہے یعنی علامتیں مزارے بولتے ہیں ان کے لگنے کی وجہ سے وہ فعل اسم کے مشابہ ہو جاتا ہے لَفُضًا وَمَعْنًا لَفْضی اعتبار سے اور مانوی اعتبار سے تو اس کو ہم کل انشاءاللہ سمجھیں گے کہ ماضی کے شروع میں جو مزارے ہے جب بنتا ہے تو علامتیں مزارے جب لگا دیتے ہیں تو یہ اسم کے مشابہ لفظی طور سے کیسے ہو جاتا ہے لفظی طور سے اور مانوی طور سے اور مدارے کا کیا مانا ہے پھر کیسے کیا ہے پر صلی اللہ ہم اس کو کل سمجھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ